کلاس سب بات کریں کہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے اب تو جو اتحادی جماعتیں وہ بھی انفرادی طور پر بھی کہہ رہی ہے کہ ہم انڈورز کرتے ہیں لیکن دوسری طرح کچھ آپ ہی ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ خبریں ہیں اس حوالے سے ایک دو امپورٹنٹ خبریں ہیں جو کہ میری سورسے سے مجھے پتا چلا ہے کہ پولیٹیکل سورسے سے جس طریقے سے انہوں نے یہ ترامیم پاس کرانے کی کوشش کی ہے حکومت نے اس پہ مقتدر ہلکے کہیں اسٹیبیشمنٹ کہیں دیر ناٹ ہیپی اچھا یہ میری خبر ہے بڑی یہ کنفارم آپ کو بتا رہا ہوں ان کا یہ خیال ہے جو حکومت کو کنوے کیا گیا ہے پہلے بھی بھی ان سے رابطے میں تھے سافر ایک بڑی بگ کانسٹیوشنل چینجز آ رہی تھیں اور یہ بغیر ہماری اسٹیبیشمنٹ کے سپورٹ کے نہیں آ سکتی ماضی میں اس طرح کے اگر کوششیں کی بھی گئیں کہ ہم کوئی کوئی سپریم کورٹ میں یا جوڈیشری کے نام پہ کچھ چینجز کریں تو وہ اسٹیبیشمنٹ اگر نہیں چاہتی تھی کہ اسے پریمیسٹر جو یہ بہت پاورفل ہو جائیں گے اور کال کو ڈکٹیٹ کریں گے تو وہ نہیں ہونے دیں گی دیرہا میں نے انسٹانس آپ کی دفعہ دے رہے تھے دیگر بھی کہہ رہے تھے کہ اسٹیبیشمنٹ چاہتی تھی کہ یہ متھرو ہوں فر وٹیور ریزنز آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آپ کو کہیں سے کوئی اسٹیبیشمنٹ کا کوئی رکافٹیں ڈالتے نظر نہیں اگرچہ یہاں پہ آپ پتہ گاؤسپس اور مطلب یومر مانگرنگ تو وہ چلتی رہتی ہے کوئی نہ کوئی ساشی تھیوری تو ہمیں ڈھونڈ ہی لیتے ہیں کہ نیجناب کے کچھ لوگ چاہتے تھے نہیں چاہتے تھے اس لئے شاید مولانا صاحب کو آخری لمحے پہ کہا گیا جی آپ پیچھے آٹ جائیں حکومتی سے طاقتور ہو جائے گی بلا بلا چیز لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا فیدہ سب کو ہو رہا تھا یہ طرح میم جو آ رہی تھیں ان کو اطراز اس بات پہ ہے کہ آپ نے یہ نوے اور کوئی سو کے قریب طرح میم کا پیکج پورا تیار کر لیا مطلب کون اس پہ آپ ایک ایک جا کے آپ شک پہ ان پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں گے یا تو آپ پاس اپنے نمبرز پورے ہوں اپنی پارٹی کے ہوں نا چلیں پیپس پارٹی یا جتنے بھی بنتے ہیں چوبیس چوبیس جتنے بھی بنتے ہیں وہ پورے نمبرز ہیں پھر تو آپ اپنی مرجی کا سو کریں یا ڈیٹھ سو کریں جیسے لاس ٹائم انہوں نے اس اٹھارویں ترمیم پہ کیا تھا دوہزار دس میں آپ جب آپ پاس نمبرز نہیں ہیں تو آپ کو اتنی بڑی آپ کو سو کا پورا پلندہ بنانے کی کیا ضرورت ہے جو ریزرویشن ابزرویشن دی گئی ہیں آپ سیدھی سیدھی ایک دو ترہاں میم کرتے اور سیدھی لے کر جاتے پہلے اپنے لائز سے بات کرتے ان کو اعتماد میں لیتے کہ بھائی صاحب ایک ترمیم چاہیے تھی جس سے آپ نے وہ کہتے ہیں ایک تیسے دو چار شکار جو بھی کرنے تھے کہ حکومت کو اس وقت سوٹ کرتا ہے کہ مجودہ اسٹیبشمنٹ بھی کنٹینیو کرے اور مجودہ چیف جسٹس بھی کنٹینیو کرے اسی بھی کنٹروورسی ہے نا ساری کہ جناب اس وقت نام تو آ رہا ہے یہ قاضی صاحب کا آ رہا ہے اور قاضی صاحب نے اپنے آپ کو اگر جس طریقہ کا ان پر الزامات لگے ہیں یا الائن کیا کہ جناب کو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں خان صاحب جو کہتے رہتے ہیں تو ان کا یہ خیال تھا کہ آپ کو ایک ہی ترمیم دینی چاہیے تھی کہ تین سال کے لیے ہم سب کی سروسز کی ایج بڑھا رہے ہیں اور بتایا جاتے کہ بھٹو صاحب کے شاید دور میں تو یہ پچپن سال عمر تھے اس کے بعد میں وہ ساٹھ کیا گیا کیونکہ آپ کی ایوریج ایج جو ہے نا پاکستانیوں کی وہ بڑھتی گئی ہے ایکسپیکٹنسی جسے کہیں جا لائف جو تھی وہ آپ کی آپ کی ایوریج لائف جو تھی وہ بڑھتی گئی تو اس کا ساتھ ساتھ انہوں نے ایج بھی بڑھائی تو پچپن سے ساٹھ کی کہ وہ کہتے ہیں ساٹھ ساب ترے سٹھ کر دے تین سال بڑھا دیں تو آپ گریڈ وان سے لے کے گریڈ ٹوئنٹی ٹو جتنے بھی لاکھوں آپ کے ایمپلائیز ہیں اس کے اور بھی وجوہات ہیں یہ تجویز آج کی بھی نہیں ہے میں یہ بتاؤں جنہوں مشرفت کے دور میں بھی ہے یہ ہر دور میں تجویز آتی رہی ہے کہ آپ کو یک دم پینشنز یہ پینشنر جو ہیں ان کا جب پیسہ دینا پڑتا ہے گریڈوٹی پینشن یہ تو اتنا بڑا پیسہ بند ہے جو حکومت پاکستان پاس نہیں ہوتا تو آئی ایم ایف ان کو یہ تجاویز دیتی رہی ہے کہ آپ ان کو اس بلڈن سے نکلنے کے لیے تھوڑا سا لوگوں کو سیلری پہ رکھیں لوگوں کو سیلری پہ رکھیں سارا پیسہ جو آپ کو نکالنا پڑتا ہے دینا پڑتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس پہ بڑی ڈیبیٹ یہ آج کی نہیں ہے پہلے کی ہے یہ لوگ بہت سارے جانتے بھی اس مسئلے کو سو ان کا خیال تھا کہ آپ کو پھر ججز کی کرنی ہے تو پینشنٹ سے ان کے اٹسٹ ہو جائے گی وہاں پہ اور جو مدہ آپ کی ملٹری افسران ہیں جو بھی ہیں تو وہ ان کی بھی وہ تین تین سال جائے گی تو وہ سب کو کور کر رہے تھے یہ سرکاری افسران بھی کور ہو رہے ہیں وان سے لے کے ٹوئنٹی ٹو تک آپ کی سیول ملٹری یا آپ کے ججز سارے ہو رہے تھے آپ نے وہ کہا دیتنا لمبا ویا بھٹینڈا جا کے آپ نے سارے کام کیا اور آپ نے اس کو کونٹوورشل کر دیا جس کے بعد بحث شروع ہو گئی نمبر ون دوسرا اس اس طرح کی طرح میم جو یہ امپورٹنٹ تھیں آپ یہ چیزیں پہلے اپنے الائز کے ساتھ یا پارٹنرز کے ساتھ جن کے ساتھ اپنے ووٹ لینے تو کانفیڈنس میں لینے آپ نے ایک تھیٹر لگایا تھیٹر آف افسر جو کہتے ہیں بہت بڑا سرکس لگایا آپ نے پارلیمنٹ کے جلاس بلالیا رات کو جلاس ہو رہے ہیں دن کو ہو رہے ہیں رات کو بارہ بجے ہو رہے ہیں اور جناب اسی وقت مولانا صاحب کے پاس ہم گھر جا رہے ہیں ہم دو ٹی وی چینل بیٹھے ہیں بریکنگ لگ رہے ہیں اس کا پھٹے چال رہے ہیں اور پوری قوم پینک میں ہے وہ اپوزیشن چھٹی والا دن آدھی رات تک یہی سلسلہ یہ آپ کا یہ مطلب چاند ماری لگی رہی ہے اور مہا بھارہ چلتی رہی پوری دنیا میں یہ تھا کہ پاکستان کو ادلیہ پہ کوئی اٹیک ہونے والا ہے کوئی حملے ہونے والے ہیں ساوزی اپوزیشن امران خان صاحب پلیڈ اس کاٹس ویری ویل انہوں نے مولانا صاحب کو ساتھ ملا لیا اب مولانا صاحب کو افینڈ کیسے کیا that's another story so establishment اس بات پہ خوش نہیں تھی کہ جس طریقے کا آپ نے سارے یہ چیزوں کو کیا ہے miss handle کیا ہے کہ ایک بہت بڑا scandal بنا لیا آپ نے اپنے لئے کہ آپ کچھ عدالتوں پر حملے کرنے والے تھے آپ powers لینا چاہ رہے تھے آپ اور مطلب ہے وہ chief justice جو ہیں اس وقت ان پہ بھی صاف جارے questions ہیں ایک چیز سو دوسرا یہ کہتے ہیں کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت ان سے رابطے بھی کیا تھے کہ جناب کہ آپ بتائیں کہ کچھ ضرورت ہے جو ماضی میں صاحب زرے پاکستان جیسے ملکوں میں کی جاتی ہیں انہوں وقت نہیں یہ ہمارے numbers پورے ہیں اچھا ہاں انہوں وقت we are comfortable we are okay وہاں کہا اچھا you are okay تو fine fair enough جائیں پھر کریں اب پتہ چلے they are not okay اس کے بعد بھی ہوا ہے کہ یہ اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک pattern ہے کہ جب establishment نہیں ساتھ ہوتی numbers پورے نہیں ہوتے پچھلی دو تین governments میں تو یہ ہی چلتے آ رہا ہے تو یہ کیسے government نے وہ بھی اتنی weak قسم کی government ہے مطبع اس طرح سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ number میں majority میں تو کیسے ان کو confidence تھا کہ ہم number پورے کر لیں گے مولانا کو بھی offend کیا ہوا تا clearly and obviously ایک تو اچھی چیز یہ ہوئی ہے ان کو تھوڑی دات دینی چاہے کہ چلے انہوں نے establishment کی support کے بغیر کرنے کی کوشش کی that's a political process that's a democratic style of doing the things کہ ہم بل آ رہے ہیں خان صاحب تو آپ کو پتہ کہتے ہوتے تھے جی میں تو اس وقت ان کو کہتا تھا میں اس کو کہتا تھا اس کو کہتا تھا اس کو کہتا تھا میرے این بل بل پاس کرویں میرے بندیں پورے کریں ابھی آپ نے ان کو سنا بھی ہے ان کو چاند صاحب یہ تو کیبنل بھی بیٹھے تھے خان صاحب کی کہ اس وقت وہاں پہ کرنل صاحب جو ہم پوری پارلیمنٹ چلاتے تھے دو تو حاضرہ لگاتے تھے ہمیں نے اس کی ایک طریقہ یہ تھا کہ establishment کی support آپ لے لیں انہوں نے nearly they did well میں تو یہ کہوں گا ایزے انہوں ڈیموکریٹ کے طور پر انہوں نے کہا جی ہم خود handle کریں گے خود جائیں گے یہ اچھا مظاہرہ ہے نہیں ہوا بل پاس یہ بھی جمہوریت کا حصہ ہے آپ پیچھے ہٹ گئے آپ پھر کوشش کریں گے جس کی بات بلاول بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کی دفعہ کوشش کریں گے لیکن ساتھ میں آپ یہ دیکھیں جو وہ ہے یہ کرنی ہے انہوں نے وقتی طور پر ریٹریٹ کیا انہوں نے embarrassment کے بعد اچھا ان کی ایک کے بعد دو تین embarrassment ہوئی ہیں handling کی بات بتا رہا ہوں یہ یہ چوتھی دفعہ ہوئے ہیں یہ کہتے تھا ہم تجربہ کار ہیں اب تجربہ کاروں کی تجربہ کاریاں دیکھیں جلسہ ہوا وہاں پہ عمران خان صاحب کا وہ سارے جو ہیں نا وہ بچاری وضاحتیں دے رہے تھے ٹھیک ہوا اچھا ہوا آپس میں لڑ بیڑھ رہے تھے پی ٹی انہوں نے ایسا ایکشن کروایا یہاں پہ پارلیمنٹ لاجز میں بھی کروایا پارلیمنٹ کا اندر سیکھ رہا ایم این ایز کو گرفتار کر رہا ہے کال نکاب پہنچ گئے اور کال کو مافیا مانگ کے ان کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیے انہوں پہ پرچے بھی ختم ہوئے ان کے ریمانڈ بھی ختم ہوئے آپ لوگوں کو کیا ملا اگین ای ہیوج ایک embarrassment فارش حباز شریف صاحب and his government یہ handling اور یہ پارلیمنٹ کی جلسے کے بعد حالانکہ وہ defensive پہ تھے پی ٹی اے اگر آپ اس کو جلسے پنڈی والا اسلامباد والا جلسہ سنگ جانی والا دیکھیں تو وہ پیچھے گئے تھے کہ شاید وہ بہت بڑا شو نہیں کر پائے تھے انہوں نے جناب جو انہوں نے بڑا شو کر دیا اس کے بعد مافیاں تلافیاں کر رہے تھے وہ آپ کے سامنے اور سپیکر صاحب انکوئریاں کر رہے ہیں بلا بلا دوسری handling یہ دیکھ ہے جو ترمیم والی کی ہے وہ بھائی پہلے منا لے نا کسی سے بات چیت کرنے پھر کرنے سیشن چال رہا ہے پھٹے چال رہے ہیں ایک ایک لمحے کی آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کی handling جو ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں رہی اور اس سے کوئی establishment یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے ایک طرح کا وہی ڈیبیٹ میں کوسٹن میں کانٹروورشل چیز بنا دی انسٹیٹ کے وہ چیز ہو سکتی جس طرح بچھا رہے تھے لیکن آپ لگتا ہے کہ وہ ایکٹیو ہیں سارے گی اسے بلا بل کر رہے ہیں گلا سب بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک کی بار ڈسکس کریں گے جس طرح بانی پی ٹی آئی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پلس ٹیٹ بن چکی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ سخت پارشل ہوئے مشرف اور زیاؤ لگ کے دور سے بھی زیادہ ہے